یہ نہیں کہ مکلف نہیں ہے نماز جس طرح مجھ پر واجب ہے ہر فرد بشر پر واجب ہے کہ دوڑی کہ صرف مجھ پر واجب ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جتنے واجبات ان پر ہیں وہ سب واجبات ان پر بھی ہیں جو یہ کلمات نہیں کہتے ہیں فرق یہ ہے کہ اگر وہ نماز پڑھیں تو بغیر اسلام کے ان سے ان کی نماز قبول نہیں ہوگی شرط قبولیت کیا ہے اسلام اسلام نہیں لائیں گے ایمان نہیں لائیں گے اور نماز پڑھیں گے تو نماز قبول نہیں ہوگی لیکن مکلف وہ بھی ہیں تقریباً اس میں شعب ہی کوئی ہوگا جس نے اختلاف کیا ہو تقریباً اس پر تمام اصولی اور تمام فقہاً متفق ہیں اس کی تائید یہاں پر بھی ہوتی ہے اس آیت سے خطاب ہے یا بنی آدم حکم ہے خضو زینتکم عند کل مسجد صرف اسلام قبول کرنے والوں اور ایمان قبول کرنے والوں کو مکلف نہیں قرار دیا جا رہا ہے خطاب حکم کا یہ ہے حکم متوجہ ہے تمام بنی آدم سے اے فرزندان آدم تم زینت کرو یہ پہلا نکتہ ہے یہاں پہ نحفتہ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ زینت سے مراد کیا ہے زینت سے ظاہری کچھ چیزیں مراد ہیں یا کچھ باطنی چیزیں مراد ہیں اور زینت سے صرف وہ زینت مراد ہے جو واجب کے حدود میں ہیں یا مستحبات مراد ہیں واجب یہاں پہ مراد نہیں ہے یا واجب اور محصحب دونوں مراد ہے نماز کے لئے زینت کیا ہو سکتی ہے پہارت تو کیا مراد یہ ہے کہ تم نماز سے پہلے باق لباس اور باق جسم وضوع اور طہارت کا احتمام کرو اور اس کے بعد نماز پہلو کیا یہی مراد ہے یا یہ کہ نہیں واجب کا حکم تو کسی اور آیت میں ہے وضوع اور غسل کا حکم تو کسی اور آیت میں ہے یہاں پر بقیہ مستحبات سے متعلق عمر ہے کہ جب نماز پہنے کے لئے آؤ خدا کے سامنے کھڑے ہونے کے لئے آؤ تو جو بہترین لباس ہو تمہارے پاس وہ پہن کے آؤ آئینہ دیکھ کر آؤ اپنے محاصن پر شانہ کر کے آؤ یہ پرانی اردو ہو گئی ہے نا محاصن کے معنی ہے ڈاڑھی اور شانے کے معنی ہے کنگھی یعنی اپنی ڈاڑھی پر اپنے سر کے بالوں پر کنگھی کرو آئینہ دیکھو بہترین لباس پہنو پھر خدا کے سامنے آکے کھڑے ہو یہ سب احادیت میں آداب میں موجود ہے لکھا ہوا ہے مستحبات میں کیا یہ مراد ہے یا دونوں مراد ہیں یہاں پر ٹھائر کے ایک حادیت سنا دوں آپ کو کام آئے گی ہم لوگ بہتر سے بہتر لباس پہنتے تو ہیں مگر دوسروں کو دکھانے کے لئے حدیث میں یہ فقرائے جس نے بہترین لباس پہن کر کسی مجلس میں کسی محفل میں شرکت کی لیکن خدا کی خاطر نماز کے لئے وہ لباس نہیں پہنا تو پروردگار کہتا ہے میرے اس بندے کو دیکھو میرے علاوہ کسی اور کے لئے زینہ تختیار کرتا ہے میرے علاوہ کسی اور کے لئے زینہ تختیار کرتا ہے ملدرہ شوخ لہجہ اختیار کرلوں آپ کی طبیعتوں کے شولہ عشق کو بھی بھڑکا دوں تو شاید جوان تو جوان بزرگوں کی بھی اچھی طرح سمن میں آئے ہیں جوان جو بلا وجہ بدنام ہوتے ہیں بزرگ کم بھڑی محبتیں کرتے ہیں یہ جو مطالبہ ہے کہ اسے دیکھو میرے علاوہ کسی اور کے لئے زینہ تختیار کر رہا ہے غیرتِ الٰہی کی آواز ہے کیا ہے غیرتِ الٰہی کی آواز خدا غیور ہے خدا غیور ہے وہ چاہتا ہے آپ زینہ بھی کریں تو اس کے لئے ظاہر ہے جب آپ اس کے لئے زینہ کریں گے تو خود وہ یہ احتمام کرے گا کہ تنہا خود نہ دیکھیں سارا عالم آپ کو دیکھیں موسیقا سارا عالم آپ کو دیکھیں گے موسیقا 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 اللہ موسیقا معلوم بار موسیقا موسیقا معارف یہاں پہ پوشید آئیں اور کتنے زندگی کے مسائل حل ہو جاتے ہیں اخلاقی بھی اور معاشرتی بھی اگر انسان ایک انسان دوسرے انسان کی خاطر زینت اختیار کرے تو حسد میں کبھی شکار ہو سکتا ہے محسود بھی ہو سکتا ہے اور حسد کے باقی جو لوازمات ہیں اس کا بھی شکار ہو سکتا ہے لیکن اگر یہی انسان زینت اختیار کرے خدا کے لئے واقعا دل میں غیر خدا نہ ہو اس دل کے لئے بھی تعریف ہے حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ یہ قلب جو ہے اللہ کا گھر ہے اللہ کے گھر میں کسی غیر اللہ کو نہ بساؤ اگر دل میں اللہ ہے خدا کی خاطر اچھا لباس پہنا خدا کی خاطر پروتگار تو نے نعمت دی ہے تو نے دولت دی ہے تو نے پیسہ دیا ہے حلال پیسہ ہے معبود تیرا شکر ادا کرتا ہوں شکر نعمت یہ ہے قدر نعمت یہ ہے کہ میں اس پیسے سے یہ لباس خریدتا ہوں اور تاکہ اس لباس کو پہن کر تیرے سامنے حاضر ہوں اور نماز پاہن یہ نفیس اور پاکیزہ فطرت بچوں میں آپ دیکھیں گے ماں باپ ہی اچھے کپڑے لا کے دیتے ہیں عید کے موقع پر یا کسی موقع پر یا کوئی عزیز کوئی دوست کہیں سے انہیں ہدیہ ملے وہ سب سے پہلے اچھے کپڑے پہن کر بچے جب تک ان کی معصومیت باقی رہتی ہے سب سے پہلے ماں باپ کو آ کے سلام کرتے تھے دیکھئے میں نے کتestہ اچھے کپڑے پہنے یہی ماباپ لانے والے ہیں انہیں ماباپ کو آ کر دکھا رہے ہیں یہی ماباپ لانے والے ہیں انہیں ماباپ کو بچے دکھا رہے ہیں جی میں نے کپڑے پہنے دیکھئے یہ کپڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے جب بہت اچھا لگ رہا ہے پہلی داد وہ ماں باپ سے لیتے ہیں یہ معصومانہ فطرت بڑے ہونے کے بعد باقی نہیں رہتی خدا چاہتا ہے کہ یہ عصمت آپ کے اندر باقی رہے جتنے بھی بڑے ہو جائیں جب بھی اچھا کپڑا پہنے پہلے خدا کو دکھائیں بروردگار تُو راضی ہے اس زینت سے نتیجے کے طور پر وہ نظرِ بد سے بھی محفوظ رہیں گے حسد سے بھی محفوظ رہیں گے چوری سے بھی محفوظ رہیں گے جو چیز خدا کے لیے ہوگی وہ ہر ذرر سے محفوظ رہے گی یا بنی آدم خودو زینتکم عند کل مسجد بات یہاں سے آگے بڑھی محفوظ رہے گی وقت بھی کم ہے تو میں مرحانہ بھی نہیں چاہوں گا اب وہ جو میں نے جملہ کہا تھا نا